میں ایک موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا مدینہ تیبہ میں حاضر تھا مسجد نبوی شریف میں حاضری کی شعادت ملی ہوئی تھی نمازِ اسر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھیکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ وننہایہ آپ حضرت بیٹھیں بس تھوڑی دیر کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے کتاب کا نام تھا البدایہ وننہایہ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا میں اسے قریب ہوا کتاب میرے ہاتھ میں تھی میں نے اسے کہا کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں اس نے کہا لابا سبھی کوئی حرج نہیں آپ بات کر سکتے ہیں میں نے اسے پوچھا ماذا تشتغل آپ کرتے کیا ہو آپ کا مشغلہ کیا ہے آپ کا ورک کیا ہے آپ کا کام کیا ہے اس نے کہا اتعلم بالجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ میں مدینہ یونورسٹی کا اسٹوڈینٹ ہوں وہاں کا طالب علم ہوں میں نے اسے پوچھا اینا تسکن آپ رہنے والے کہاں کے ہو اس نے کہا اسکن من سودان میں سودان کا رہنے والا ہوں میرا تعلق سودان سے ہے میں نے اسے پوچھا فی ائی صف انتقرہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو اس نے کہا فی صف سابع میں ساتھویں کلاس کا طالب علم ہوں میں نے اسے پوچھا حلقراتا کتابا فی العقیدہ کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے اس نے کہا لا میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے میں نے سوچا کہ لاو ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے یہ سننی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے سودان افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں کے رہنے والا اس سے میں نے پوچھا الناس يذهبون الى روضة النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ پہنچ در پہنچ پہنچ رہے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں میں نے سوچا کہ لاو یہ سوال کروں اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی چلانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس يذهبون الى روضة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول پاک کے روضے اطحر پر گمبت خزرہ پر حاضری دے رہے ہیں کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں اس نے آو دیکھا نہ تاو فورا کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم انکا میت و انہم میتون اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے ولمہ نے سمجھ لیا ہوگا آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکے مولانا لوگوں کو آپ لوگ old man سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو چودے سو سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی یہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز یوں پڑھو روضہ یوں رکھو کرتہ یوں پہنو لباس یوں پہنو آپ اپنے آپ کو یوں رکھو بال یوں رکھو داڑی یوں رکھو یہ اسی میں پھسے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی میرے نوجوانوں بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے نمرود کہاں چلا گیا پھر آون کہاں چلا گیا آرون کہاں چلا گیا شداد کہاں چلا گیا ابو جہل کہاں چلا گیا اتبا اور شہبہ کہاں چلے گئے بڑے بڑے دوپتی کہاں چلے گئے سب کے سب اسی زمین میں دفن ہو گئے فاقی وفادار غوثی آدم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں فاجہ غریب نماز کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے محبوب علاہی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے میرے مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے تاجو شریعہ کل بھی زندہ تھے نعرے تکبیر نعرے رسالت گمبت خزرہ کونفرنس مسلکِ عالی حضرت گمبت خزرہ کی چھاؤں میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے کیوں نہیں سمجھ سکے اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب دیا اور یہ عربی جو میں نے پڑھی اسے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ جب سب پر موت تاری ہوگی سب موت کے موہ میں چلے جائیں گے سب کو موت آنی ہے فَكُلُّهُمْ سَوَا سَوَا سب کے سب برابر ہیں اس نے یہ نظریہ پیش کیا سب کے سب برابر ہیں یعنی کوئی نہیں سنتا ہے جیسے عام لوگ نہیں سنتے ہیں وہی حال رسول پاک کا ہے یہ گمبدِ خضرہ کے سائے میں بیٹھ کر روزانہ تعلیم لینے والا طالبِ علم کہہ رہا ہے مدینہ یونرسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈینٹ کہہ رہا ہے اس نے جب یہ کہا تو میرے دل کو غیرت آئی میں گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا اس کو کچھ نہ کچھ رضوی انجیکشن دینے کی ضرورت اور جو اس کے اندر جراسیم ہے ان جراسیم کو اور جو کرونا ہے بدعقیدگی کا اسے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی اس کو دینی ضروری ہے چھنا انچے میں نے اسے کہا حل سمیتہ اسم الشیخ ابن القیم کیا آپ نے شیخ ابن قیم کا نام سنا ہے ابن قیم کو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں جماعت غیر مقلدین کے پیشواں ہیں ان کا نام ابن قیم ہے میں نے یہ نام اس لیے لیا کہ آدمی دوسروں کی ماننے میں تردد میں رہتا ہے مگر اپنوں کی تو مانتا ہی مانتا ہے اس لیے میں نے اس غیر مقلد عالم کا ذکر کیا جس کو سارے علماء اہل حدیث اپنا پیشواں مانتے ہیں ان کا نام ابن قیم ہے میں نے کہا کیا آپ نے ابن قیم کا نام سنا ہے اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے میں نے کہا ان کی یہ کتاب ہے جس کا نام الروح ہے کیا آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس نے کہا لا نہیں میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے میں نے اس سے کہا کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر یہ لکھا ہے ولماء حدیث کے یہ پیشواں اپنی کتاب الروح کے اندر لکھ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ جتنے نبی ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جب میں نے اس کی یہ عبارت پیش کی اور کتاب الروح کا حوالہ دے کر کے میں نے اس سے پوچھا کیا ابن قیم نے جو یہ لکھا ہے آپ اس کو مانتے ہو اب ظاہر سی بات ہے بات آگئی اپنے مولانا کی تو کیسے انکار کر سکتے ہیں یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پیر کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے ان کے استاس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے ان کے شیخ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو وہ آپ اسے پیر جو چاہو کہہ سکتے ہو میرے پیر کو جو چاہو وہ کہہ سکتے ہو مگر پیروں کے پیر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر تم گستاکی کرو گے تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے گھر لٹ جائیں لٹ جائیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر یہ ہم بھلا کیسے پرداش کر لیں کہ مصطفیٰ کی جان میں گستاکی کی جائے اسی لیے ہم چیختے ہیں ہم آواز لگاتے ہیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قانون کے سکنجے میں رہا جاتا ہے تو ہم قانون کو گوہار لگاتے ہیں اے قانون تو آ اور انصاف کر کہ جب ہم نے کسی کے مذہبی پیشوا کی توہین نہیں کی تو کائنات کے سب سے عظیم پیشوا کی توہین کیوں کی جاتی ہے اس لیے اگر آج نہیں تو کل میدان محشر میں دیکھا جائے گا ظالم اپنے قیفر کردار رسالت گمبدِ خزرہ گون فرنس مسلکِ آلہ حضرت میں نے اروح کتاب کا حوالہ دے کر کے جب اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ اس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں جب اس نے کہا میں مانتا ہوں تو میں نے پھر ایک سوال پھونک دیا میں نے کہا آپ نے ابھی قرآن کی آیت پیش کی تھی جس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی سنتے نہیں میں نے ابن قیم کے حوالے سے حدیث پیش کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ بلا شبہ سنتا ہے تو اب بتائیے آپ نے جو آیت پیش کی جس سے آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ نبی سنتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے یا جو حدیث میں نے ابن قیم کے حوالے سے پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں سنتے ہیں یہ صحیح ہے دونوں میں صحیح کیا ہے اب وہ بیچارہ امتحان میں پڑ گیا ہے بہت دیر تک وہ سوچتا رہا جب اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے مجھ سے کہا بین مانا حادی آیا وحاد الحدیث یا شیخ بین لنا مانا حادی آیا وحاد الحدیث کہتا شیخ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ دونوں میں صحیح کیا ہے مجھے حدیث کا بھی معنی بتائیے قرآن کریم کی آیت کا بھی مطلب سمجھائیے میں نے اس کو تھوڑی دیر تک اپنے انداز میں پریشان کیا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ سکے کے ایک رخ کو دیکھ کر کے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے جب تک کہ سکے کے دونوں رخ کا مطالعہ نہ کیا جائے آج کل کچھ لوگ سکے کا ایک رخ دکھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ اس نے ہر حقیقت سے نقاب کو اُلٹ کر کے اور قوم کو گمراہوں سے متنپے کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سوڑے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوانی ہے میں نے اس کے سامنے جب تفصیل رکھی اس نے کہا شکرن لگایا شہ آپ کا بہت بہت شکریہ کی آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا اور اس نے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے ارام فرما اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں اس نے اس بات کو تسلیم کیا میں نے سکے کا دھونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا میں یرز کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں عام کو گمراہ کرنے کی ناباک کوشش میں لگی ہوئی ہے اور قلبہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے